سبیل الدموع سبیل مریح تنہ ادایا صحیح کی تستریح اور تمام حاضرین السلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ رات بھی ہو چلی ہے اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور ہم مختصرا میں چند باتیں جو میرے ذہن میں تھیں میں اس کو جتنی اختصار سے ہو سکتا ہے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں آج ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہماری اپنی بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں یونس بشیر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں صدر کراچی چیمبر اور وقت کی کمی کے بعد جنہاں ہم سب تو بات ساری باتیں یہاں کر نہیں سکتے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس جامعہ کا اس جامعہ تو رشید کا ان کے بنانے والوں کا بلکہ جن کے نام سے منصوب ہے مفتی عبد الرحیم صاحب کے والد صاحب کا بھی تذکرہ احسن انداز میں کیا اور مفتی عظم پاکستان کے بعد نہ میری کوئی رائے رہ سکتی ہے نہ میں وہ بیان کر سکتا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جامعہ تو رشید جو ہے جس کا ہم آج یہاں کھڑے ہیں اور آج ہی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اس بات کی آپ دیکھیں کہ کتنی ضرورت ہے آج اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان یا پاکستان کے مسلمانوں کے ممالک میں یا کہیں اور اگر آپ دیکھیں تو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ان دو تعلیمات کو مکس کرنے کی ضرورت ہے ان دو تعلیمات کو آپس میں ملانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ جو علماء ہیں ان کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سلسلہ سرسید احمد خان سے پہلے بھی شروع ہوا اور یہی علی گڑھ کی جو یونیورسٹی تھی اس کی قیام کا سبب تھا کہ ہم یہ انگریزی تعلیم کہیں ویسٹرن تعلیم کہیں یا کوئی اور تعلیم کہیں اس کو ہم اسلامی تعلیم کے ساتھ مکس کریں ایک وہ ڈاکٹر یا ایک وہ انجینئر یا ایک وہ ایکاؤنٹ چارٹڈ ایکاؤنٹ جو کہ اسلامی علوم سے واقف ہوگا اور وہ جو کردار ادا کرے گا معاشرے میں وہ شخص جو صرف دنیاوی تعلیم لے کر آیا ہوگا وہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکے گا یہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ آپ کو ضرور ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جامعہ رشید میں بہت اس کے اوپر کام ہوا اور الحمدللہ جو نئے تعلیم جو کہ چارٹڈ ایکاؤنٹ تھے انجینئرز تھے آگے جو پڑے ہوئے تھے ان کی تعدادات ایک سو تریپن ہو گئی ہے جو یہ اب ہم کو یہ آج ملا کے اس معاشرے کے اندر شامل ہوں گے اور اس کی بہت بڑی تعدادات آگے آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں اب مناج الشریعہ میں اور ہر جگہ کے اوپر جو اس وقت جو لوگ فارغ ہو کے جو نکل رہے ہیں اس معاشرے میں وہ عملی کردار ادا کر رہے ہیں جو ہم کو کرنے کی ضرورت ہے اس کے سامنے اگر تھوڑا سا میں آپ کو نقشہ پیش کروں کہ جو غیر مسلم برادریوں ہیں یہودی ہیں یاب جہوش ہیں وہ کتنا کام کر رہے ہیں یہ جو کلیسہوں والے ہیں وہ کتنا کام کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ان کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ادارے کام کر رہے ہیں صرف اسلام کو مٹانے کے لیے اور اپنے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے وہ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اگر آپ کو سنیں گے تو ہم اگر پوری ساری تریپن اسلامی مملکتیں جن کے پاس جو پیسوں کی جو تعداد ہے جو ان کے پاس مال کی تعداد ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن اگر ان کا ان کا ایکسپورٹ پرفارمنس دیکھیں ان کی آپ برامداد دیکھیں تو ایک جرمنی کے مقابلے میں کم ہے وہ سارا پیسہ انہوں نے انہی ممالک میں رکھا ہوا ہے جو ہماری تبلیغ کے سامنے وہ استعمال کر رہے ہیں ایک سو اسی بلین روپے ایک سو اسی بلین ڈالر وہ استعمال کرتے تھے انیس سو باتر میں اس کے بعد انیس سو پچانوے کا جو تخبینا جو ہم نے دیکھا وہ دو سو اسی بلین ڈالر صرف اس کام پہ خرچ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اسلام سے کیسے روکا جائے ان میں تفرقہ کیسے ڈالا جائے اور ان کے ساتھ کیسے جانا جائے اور دو ہزار پچیس میں ان کا یہ جو بجٹ ہے وہ چھے سو اسی ارب ڈالر کا انہوں نے وہ بجٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم دو ہزار پچیس میں وہاں تک پہنچیں گے یہ تیاریاں ہیں ان کی لاکھوں لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہر کام کر رہے ہیں میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں اتنے سارا جو پنڈال بیٹھا ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے مسلمان کی حصیت سے ہمارا کیا فرض ہے ہم کیا کریں کہ اس یلغار کو روکیں اس کا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس طرح کے اداروں کو جو یہ کام کرتے ہیں ایک تم جیسے مفتی آزم صاحب نے کہا کہ ہم کو یہ جو یہ فرقواریت ہے اس کو کسی صورت میں بھی پنپنے نہیں دینا چاہیے اس کے خلاف جو کام ہم کر سکتے کرنا چاہیے اور اس کو اس کو نمٹنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ تعلیم کو حاصل کرنے کی ہے آج آپ یہاں بیٹھیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنی اولاد کو اپنے لوگوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو لازم بنائیں صرف دنیاوی تعلیم سے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی ضروری دنیاوی اور دینی دونوں علوم کے لیے جامعہ ترشید اس جیسے ادارے جو ہیں ان کی آپ مدد کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوں دامے دہنے سخنے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی اگر آپ مدد کریں گے تو ہی ہماری آگے والی اولادوں کی آگے والی جنریشنز کی جو یہ یلغار ہے یہودیوں کی اس کو ہم بچا سکیں گے اور اپنے دین کو بچا سکیں گے اپنی اولادوں کو یہ اس بیراروی کے پہ جانے سے ہم بچا سکیں گے اور ہم ان کو وہاں لگا سکیں گے جہاں ان کو جانے کی ضرورت ہے میں وقت کی بہت کمی ہے مفتی کاکہ خیل صاحب نے کہا کہ تین منٹ کے لیے میں آؤں گا شاید تھوڑا سا وقت آگے نکل گیا لیکن میں ضرور یہ کہوں گا میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو آج جن کو اثنات دی جائیں گی اور میں مفتی صاحب کی بات سے بہت زیادہ امپریس ہوں کہ یہ آپ عالم نہیں ہوئے عالم جب آپ ہوں گے جب اس کے بعد اپنے مطالعے کو جاری و ساری رکھیں گے اور جو پڑھا ہے اس کو عملی طور پر اس معاشرے میں آپ نافذ العمل کرنے کی کوشش کریں گے یہ جب تک یہ نہیں کریں گے آپ مکمل عامل عالم نہیں بن سکتے میری درخواست کہ مفتی عظم پاکستان کا جو آج کی جو پوری تقریر ہے جو آج کی جو پورا پیغام ہے اس پورے پیغام کو اس پورے پنڈال نے سنا اور میں انتہائی میرے سمیت میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ اس پیغام سے بہت محضوظ ہوئے ہیں تو محضوظ ہوئے ہیں اور ہم کو اس کو اس کو ایسے پکڑ کے چلنا چاہیے کہ یہ مشل راہ ہے یہ ہمارے لئے وہ پیغام ہے کہ اس کو لے کر اس کو پکڑ کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری فلا ہے میں سعودی کانسل جنرل سے جو آئے ہوئے تھے ان کا بھی بڑا شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام حاضرین کا جو اس جامعہ ترشید میں خاص کر کے بزنس کمیونٹی کے حضرات جو ہیں تشریف لائے ان سب کا جامعہ ترشید کی جانب سے شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ وہ تشریف لائے انشاءاللہ آپ کی مدد سے یہ جو نیا کامپلیکس تعمیر ہو رہا ہے جو نئے کام ہو رہے ہیں جس میں مزید چھ ہزار طلبہ تعلیم حاصل کر سکیں گے آپ کی آپ کی مدد کا شکریہ اور آپ کی مزید مدد اور آپ کے تعاون کی انتہائی ضرورت ہے کہ ہم اس کام کو جو جامعہ ترشید کے جو کام ہیں ان کو جامعہ ترشید کی انتظامیہ اس کو آگے بڑھا سکے میں اس دعا کے ساتھ اللہ بزرگ بڑھتا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو وہ جلا بخش جس کی ضرورت ہے اس ادارے کو وہ کام کرنے کی صلاحیت اور اس کی وہ جس چیز کی ضرورت ہے اس پاکستان کو اس پاکستان میں جس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے اس طرح کے لوگوں کو ان کو پیدا کرنے کی ان کو اس قابل بنانے کی اور اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی توفیق ہدایت عطا فرما وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ